شاندانہ صاحبہ ریڈ زون کے اندر کنٹیلر لگ چکے ہیں کسی شخص کو ڈی چوک پہ پہنچنے کی اجازت نہیں ہوگی وارٹر کینن آ چکی ہے پورے پاکستان سے پولیس اہل کاروں کو یہاں جمع کر لیا گیا ہے رینجرز آ رہی ہیں گورمر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کا راستہ روکے گی اگر آپ سری نگر ہائی وے سے آگے گئے تو اب آپ کی کیا سٹرٹیجی مجھے تو سمجھ نہیں رہی کہ خوف کس چیز کا ہے ایک طرف ستارہ پارٹیز ہیں پاکستان کے ستر فیصد ووٹ ان کو ملے ستارہ کو ملا کے اور در ایک چھوٹی موٹی ایک سو پچھپن ووٹ والی پارٹی تو مطلب ایمین ایز والی اب تو خیر ایک سو پچھپن نہیں رہے ایک سو پینتیس رہ گئے سو کس کا ہے کا ڈا رہے دو دفعہ نولی گائی تین دفعہ دو دفعہ مولانا صاحب آئے دو دفعہ پیپلز پارٹی آئی بلکہ جب مولانا صاحب کے بندے آئے تھے بہت غلط موسمیں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ تھی بماریاں تھی ہڈیاں ٹوٹی تھی آپ بھی بڑی گرمی میں آ رہے ہیں بہت گرمی ہے ان کو تو ہمیں میڈیکل کیمس سب کچھ کر کے دیا تھا یہ ہیٹ سٹوک کے بڑے خطرے ہیں یاد رکھتے ہیں تو آپ نے مولانا بوٹر کینن یہ تو مجھے خوشی ہوئی کہہ جھو ٹھوٹھنڈا پانی نہیں لگتا کہ آپ اتنا رویمبر دنیا سگنلنگ پہ بنی ریا جی اکثر لوگ کہتے ہیں شیئر بن شیئر بن اندر سے گیزر ہی ہونا باہر سے شیئر بننا ہے تاکہ دوسرا ڈرے اگر آپ پہلے سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے ڈرے ہوئے ہیں اور ہم دی فیڈرل گورمنٹ کانٹ مانیج 5 اور 10 لاک پیپل what message is that giving to the world اس میں لوگ آ جائیں گے پانچ سے 10 لاک پیپلائیں گے اور جن کو نہیں آنے دیں گے آپ ان کا بھی پھر دیکھ لیں گے اور اگر گرفتاریوں ہو گئے ہیں کیونکہ اس گرفتاریوں کے لسٹ میں آپ بھی شاملہ یاد رکھئے ہیں مجھے پتہ ہے میں نے چھوٹا سا بیگ بٹوا بنایا ہوا ہے اور آپ کے لیے انہوں نے فیمل کانسٹیبلز کا بندوبست بھی کر لیا ہوا ہے چلو اچھی بات ہے ہم ہیرو ہیرو ان بن جائیں گے فری میں دیکھیں